لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوب کے زمن میں آج ہم بلا عوذر گریس کرنے والے مسلمانوں کا ذکر کریں گے لیکن اس سے قبل کہ ہم ان کا ذکر کریں بعض کچھ اور باتیں ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں پچھلی دفعہ آپ کے سامنے میں نے حضرت علی کرم اللہ و اچھو والی ایک روایت پیش کی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ و اچھو کو حضور نے مدینہ میں چھوڑا تو منافقوں نے ترہ ترہ کی باتیں پھیلانا شروع کر دیں یہود نے ترہ ترہ کی باتیں پھیلانا شروع کر دیں تو پھر حضرت علی حضور کے پاس آئے حضور نکل چکے تھے تبوک کے لیے اور راستے میں ملے اور کہا کہ یا رسول اللہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دراصل آپ کے لیے ایک بوجھ تھا اور مجھے چھوڑ کر آپ نے اپنا بوجھ ہلکہ کر لیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگ جھوٹے ہیں میں نے تمہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑا ہے جنہیں میں مدینہ میں چھوڑایا ہوں اس لیے واپس جاؤ اور میری عدم موجودگی میں میرے گھر والوں اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے رہو علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے اسی درجے میں رہو جس درجے میں موسیٰ کے لیے حارون علیہ السلام تھے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کے وعدے پر جانے لگے تو وہ حارون علیہ السلام کو جو ان کے بھائی تھے اپنی قوم میں اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے غز حضور کے اس ارشاد پر حضرت علی کرم اللہ ہوچھو واپس آ گئے حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول ایک غزوے میں تشریف لے گئے تو حضرت جعفر تیار کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑنے کا ارادہ کیا مگر جعفر نے ارس کیا کہ خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر گھر میں نہیں بیٹھوں گا آخر حضور نے مجھے گھر والوں کے پاس چھوڑنے اور جعفر کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ فرمایا اس پر میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ایسے موقع پر مجھے چھوڑے جا رہے ہیں جبکہ قریش پہلے ہی بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کتنی جلدی اپنے چچا کے بیٹے یعنی آپ سے دامن بچا لیا اور گھر بیٹھ رہا دوسرا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کا طالب اور اس کے لیے کوشہ ہوں کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ اور میرے ساتھ جانے کا ضروری ہونا اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو ماندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے جو کفار کے لیے موجب غیض ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا عجر ضائع نہیں کرتے تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ کے رسول نے سن کر فرمایا جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ قریش یوں کہیں گے کہ تم نے کتنی جلدی اپنے چچا کے بیٹے سے دامن بچا لیا اور گھر بیٹھ رہے تو انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں جادو گروں اور کاہن ہوں اور بالکل جھوٹا ہوں اور جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ تم اللہ سے عجر و ثواب کی طالب ہو تو تمہارے صاحب نے تو میرا طریقہ موجود ہے کہ بعض جنگوں میں میں خود نہیں گیا بلکہ پیچھے رہا کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لئے وہی ہو جو موسیٰ کیلئے حارون کی تھی تو اب یہ غزوے کے جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آئی ہے اس میں ان کے بھائی جعفر کا ذکر ہے تو دیفنیٹلی یہ تبوک تو ہونے ہی سکتا کسی اور غزوے کی بات ہے جس کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ نشان نہیں کر رہے ہیں تو اسی لئے اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قریش کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے یہ فتح مکہ سے بھی پہلے کی بات ہے یعنی کیونکہ حضرت جعفر تیار جو ہے وہ خیبر کے موقع پر آئے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ یہ جو غزوہ تبوک ہوا ہے یہ تو فتح مکہ کے بھی بہت بات ہوا ہے تو اسی لئے جو ہے حضرت علی کسی اور غزوے کے متعلق بات کر رہے ہوں گے جس میں حضرت جعفر کو جانے کا موقع ملا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پیچھے رہے تو بہرحال تو یہ ایک اور روایت ہے جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ شریک نہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کتنا پیارہ موجود ہے کہ حضور نے کہا علی تمہارے سامنے تو میری زندگی بھی موجود ہے اور تم جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ باتیں کریں گے وہ تو مجھ پر بھی باتیں کرتے ہیں اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو تم جانتے ہو کہ بعض جنگوں میں تو میں خود بھی نہیں گیا خود پیچھے رہا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انسان ذمہ داریوں کے تحت پیچھے رہتا ہے اور مجھے پتا ہے آپ ذمہ داریوں کے تحت پیچھے رہ رہے ہیں اچھا ساتھ ہی ساتھ علماء کرام نے یہاں پر ایک اور جو روافظ کے ہاں اور شیعہ حضرات کے ہاں دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ خلافت ثابت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے کہا کہ تم میرے لئے اسی طرح جیسا موسیٰ کے لئے حارون تھے تو اگر حارون موسیٰ کے بعد زندہ رہتے تو وہ بنی اسرائیل کے دیفنیٹلی بڑے بنتے اور چونکہ ان کا انتقال حارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا اس لئے ایسا ہو نہیں سکا تو وہ اس سے یوں دلیل پکڑتے ہیں بہرحال علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی سالٹ دلیل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات میں کئی لوگوں کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا اور ہر نائب جس کو مقرر کیا وہ وقتی نائب ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تھے تو پھر وہ پوزیشن دوبارہ حضور ہی رکھتے تھے اور وہ آدمی جو ہے وہ ٹیمپررل ہی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا اسی طرح اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ یہ زمینداری تھی اور یہ زمینداری پوری مدینے کے بھی نہیں تھی صرف اہلِ بہت کی تھی اور جو دیگر رشتدار تھے ان کی تھی مدینے کی زمینداری تو محمد ابن مسلمہ کے پاس تھی تو اس لیے یہ کوئی ایسا سالڈ دعویٰ نہیں ہے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ اس سے حضرت علی کے خلافت ثابت ہوتی ہے تو یہ دعویٰ جو ہے اس طرح کا ہے بہرحال اسی زمن میں ہم نے دراصل ان لوگوں کا ذکر کرنا ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ایک تو ان میں تھے قعب بن مالک یہ لوگ بہت پکے مسلمان تھے بس سستی کے وجہ سے پیچھے رہ گئے قعب بن مالک ان کا تعلق قبیلہ بنی سلمہ کے ایک فرد تھے یہ اسی طرح حلال بن امیہ یہ بنو واقف کے ایک فرد تھے اسی طرح مرارہ بن ربیع یہ خاندان عمر بن عوف سے تھے جو چوتھے آدمی جن کا یہاں پر ذکر آتا ہے وہ ابو خیثمہ ہے ابو خیثمہ کا جو واقعہ ہے وہ ان باقی تین لوگوں سے ذرا ڈیفرنٹ ہے ابو خیثمہ ان حضرات میں سے ہیں جو بہت پکے مسلمان ہیں لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے اور پھر بعد میں انہوں نے طبق میں شمولیت اختیار کی تو اس کا ڈیٹیل واقعہ یہ ہے کہ ابو خیثمہ جو ہے یہ پیچھے رہے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوچھ کر گئے اور یہ پیچھے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جاتا تھا کہ فلا شخص جو ہے وہ رہ گیا ہے اور وہ جانے سے گریز کر رہا ہے تو حضور فرماتے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اگر اس میں کوئی بھی خیر ہوگی تو اللہ عز و جل اسے تمہارے ساتھ لا کے ملا لیں گے اور اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو تم بے فکر ہو جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں اس شخص کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ جانے سے گریز کرنے والوں میں ابو خیثمہ بھی تھے چنانچہ یہ مدینے میں ہی رہ گئے تھے ایک روز جب کہ اللہ کے رسول کو کوچھ کیے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے اور شدید گرمی کا دن تھا تو یہ اپنی دونوں بیویوں کے پاس آئے ان کی بیویوں نے باق کے اندر اپنے سائبانوں میں خوب اچھی طرح پانی چھڑک کر انہیں تھنڈا کر رکھا تھا اور دونوں اپنے اپنے سائبان میں کھانا تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی در آتے ہی اپنی بیویوں اور ان کے انتظامات کو دیکھا اور کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر شدید موسم میں گزرے یا یوں کہنے لگے کہ رسول اللہ فی ضحہ وارریح وابو خیثمہ فی ظلال بارد ومائن بارد وطعام مہی ومرأت حسن فی مال مقیم ماہذا بن نصف یعنی اللہ کا پیارہ رسول تو دھوپ اور لوم یعنی فی ضحہ وریح یعنی کہ وہ دھوپ میں اور لوم وابو خیثمہ فی ظلال بارد ومائن بارد اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے میں اور ٹھنڈے پانی میں وطعام مہی یا اور لذیذ کھانوں میں امرأت حسن اور خوبصورت بیویوں میں فی مال مقیم ماہذا بن نصف یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی یعنی یہ کیسا انصاف ہے کہ میں تو زندگی کے سارے مزے لوٹوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کیفیتوں سے گزرے تو اپنی بیویوں سے کہنے لگے بھئی ایسا کرو تم جو ہے میں تو تم لوگوں میں سے کسی ایک کے بھی سائبان میں داخل نہ ہوں گا اور ان لذتوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھاؤں گا تم میرے لئے سواری کا انتظام کرو اور میرے لئے کھانا زادے راہ کا انتظام کرو میں تو بس جاتا ہوں چنانچہ ان کی بیویوں نے زادے راہ تیار کیا اور انہوں نے اپنی اونٹنی تیار کی پھر انہوں نے اپنی تلوار اور اپنا نیزہ لیا اور جیسا کہ کشاف میں آتا ہے اور اسی طرح زیاء النبی میں آتا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کو ام السیر میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر ایک اور کتاب ہے ال اکتفا اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تھری ہنڈرڈن سیونٹین پر اور پھر اس کی تھری ہنڈرڈن ایٹی صفحے پر اور کئی کتب سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوتا ہے تو انہوں نے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں روانہ ہو گئے یہاں تک کتبوک میں آپ سے جا ملے اچھا ابو خیسمہ جب رسول اللہ کی تلاش میں جا رہے تھے تو راستے میں ان کو عمیر ابن وحب ملے وہ بھی حضور کی جستجو میں جا رہے تھے چنانچہ یہ دونوں حضرات جو ہے وہ راستے میں ملے اور ایک ساتھ چلے یہاں تک کتبوک کے قریب پہنچ گئے یہاں ابو خیسمہ نے عمیر ابن وحب سے کہا مجھ پر تو بھائی ایک گناہ ہے اس لیے تم سے درخواست ہے کہ جب تک میں رسول اللہ کے پاس نہ پہنچ جاؤں تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا اور ایک روایت میں کہ ایسا کرنا کہ ہم جب وہاں پہنچ جائیں تو تم مجھے پہلے جانے دینا تم بعد میں آنا کیونکہ مجھ پر ایک بہت بڑا گوش ہے میں اس کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں اچھا چنانچہ یہ دونوں چلے اچھا اب جب یہ دونوں قریب پہنچے لشکر کے تو لشکر والوں نے دیکھا کہ ایک سوار کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہنا میں آگے رہوں گا تو بعض روایتوں میں جنوں نے دو لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے حضور سے کہا کہ دور سے سواروں کو ہم نے دیکھا ہے اور جنوں نے ان کو صرف آگے آتے وے دیکھا اس روایت میں ہے کہ ایک سوار کو ہم آتے دیکھ رہے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے کوئی گھڑ سوار ہماری طرف آ رہا ہے حضور نے فرمایا کن ابا خیثمہ خدا کرے کہ یہ ابو خیثمہ ہو یا حضور نے فرمایا یقینا یہ ابو خیثمہ ہوں گے تو اس عرصے میں یہ قریب آگئے تو لوگوں نے پکار کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یہ تو ابو خیثمہ ہی ہے اسی طرح ابو خیثمہ نے اونٹنی بٹھائی اور حضور کے پاس جا کر آپ کو سلام کی اور آپ سے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ابو خیثمہ تمہارے لیے یہی زیادہ بہتر تھا کہ تم ہم میں آ ملتے کیونکہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث میں کہا تھا جیسے لوگوں سے کہا تھا نا جب لوگوں نے کہا کہ جو لوگ گریس کر رہے ہیں ان کا کیا کریں تو آپ نے فرمایا تھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اگر اس میں کوئی بھی خیر ہوگی تو اللہ جلد ہی انہیں تم سے لا کے ملائے گا اور اگر ان میں کوئی خیر نہیں ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی طرف سے بے فکر کر دیا ہے تو اب چونکہ خیر اسی میں ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل گئے پیچھے رہتے تو پھر بڑا گناہ ہوتا تو یہ بات علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بات تنبیہن کہی تھی بہرحال اس کے بعد ابو خیثمہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک بہت غلط کام کر دیا ہے اور پھر پورا واقعہ بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہی زیادہ بہتر تھا تو یہ کلمہ جو ہے تحدید اور تنبیہ کے لیے تھا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو خیثمہ سے فرمایا اولا لکا یا آبا خیثمتا ثم اخبرہ خبرہ کہ اے ابو خیثمہ تمہیں مبارک اولا لکا یا آبا خیثمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو خیثمہ کے لیے پھر دعا خیر فرمائی تو یہاں تک ان لوگوں کا واقعہ ہے اچھا وہ جو چار لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کی پھر ڈیٹیل جب آئے گی تو انشاءاللہ جب ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس جائیں گے تو پھر ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اب یہاں تک تو ان لوگوں کا ملنا ہوا پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ جب یہ لوگ اس وادی سے گزرے اس گاؤں سے گزرے اس مقام سے گزرے جو ثمود کا وطن تھا تو پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ